4G سکول کے آن لائن ترجہ تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے چہتی جمعات چھترپتی شیواجی مہاراج ماہولیات حصہ دوام اس مضمون کا سبق نمبر ایک کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کیجئے اس کی پلی لسٹ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی آپ اسے دیکھئے اور ساتھی ساتھ اس کے سوال جواب حل کیجئے اور اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے چلی آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سبق نمبر دو سنتوں کی تعلیمات پیارے بچوں جس طریقے سے ہر مذہب ہندوستان میں موجود ہے تو اس مذہب میں ہندو دھرم میں ہندو مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندو مذہب کو پھیلانے کے لیے اور جو ان کے دھرم کی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام جو لوگ کرتے ہیں انہیں سنت کہا جاتا ہے تو اس زمانے میں سنتوں نے جو بھی تعلیمات دی ہیں اس کی معلومات ہم اس سبق میں حاصل کریں گے سبق نمبر دو سنتوں کی تعلیمات مہراشتر میں شری چکردھر سنت نامدیو سنت گیانشون سنت چوکھا میرہ جیسے کئی سنت ہوگزرے ہیں ان کی تعلیمات کو سماج کے مختلف طبخات سے آنے والے سنتوں نے آگے بڑھایا سنت گروبا سنت ساوتا سنت نرحری سنت ایکنات سنت شیخ محمد سنت تکارام سنت نیلوبا وغیرہ کا شمار ایسے ہی سنتوں میں ہوتا ہے اسی طرح سنت جنابائی سنت سویرہ بائی سنت نرملہ بائی سنت مکتہ بائی سنت کانہو پاترہ اور سنت بہینہ بائی شیورکر کا شمار بھی سنتوں کے اس گروہ میں ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو رحم دلی عدم تشددت اہنسہ دوسروں کی بھلائی خدمت مساوات اور بھائی چارہ جیسی خوبیوں کی تعلیم دی ان سنتوں نے لوگوں کے دلوں میں مساوات کا جذبہ جگایا اور بتایا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ سب انسان برابر ہیں اسی طرح مہاراشتر میں سمرت رامداز نے اپنا کام انجام دیا اب سب سے پہلے سنت ہے شری چکردھر سوامی شری چکردھر سوامی بنیادی طور سے گجرات کے ایک شاہی گھرانے کے شہزادے تھے وہ بیراغیوں کا لباس پہن کر مہاراشتر میں آئے یہاں گھوم گھوم کر انہوں نے مساوات کا درس دیا شری چکردھر سوامی مردوزن اور ذات پات کی تفریق میں یقین نہیں رکھتے تھے اسی وجہ سے بہت سی عورتیں اور مرد ان کے پیرو بن گئے ان کے خائم کردہ فرخے کو مہانو بھاؤ فرخہ کہا جاتا ہے شری چکردھر سوامی کی لکھی ہوئی آداشتیں کتابی صورت میں لیلا چریتر میں موجود ہیں دیکھیں پیارے بچوں ہم جس طرح سے ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو بہت غوڑ سے اور پوری مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو سوال جواب آگے حل کرنے میں مدد حاصل ہو سکے جیسے کہ یہاں پر ابھی ایک جملہ آیا ہے کہ شری چکردھر سوامی نے جو فرخہ خائم کیا اسے مہانو بھاؤ فرخہ کہا جاتا ہے تو جب آپ کبھی مقابلہ جاتی انتحان میں شرکت کریں گے تو آپ کو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے سوالات آتے ہیں جس کی جوابات آپ کو دینا ہوتا ہے تو اسی لئے سبق پڑھتے وقت اسے غوڑ سے دیئے اور ہو سکے تو پینسل لے کر بیٹھئے اور جو بھی امپورٹن پوائنٹ ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کے آپ انڈرلائن کیجئے اس کے نیچے لکیر کیجئے تاکہ وہ سوال جواب ڈھونٹے وقت آپ کو کوئی دکھت پیش نہ آئے سنت نام دیو سنت نام دیو کو وٹھل سے بڑی عقیدت تھی وٹھل ہندو مذہب کا ایک دیوتا ہے وہ ایک دہار نرسی کے رہنے والے تھے سنت نام دیو نے کئی ابھنگ لکھے اور کیرتن کر کے لوگوں کو بیدار کیا ابھنگ اور کیرتن یہ ہندو دھرم کے جس جسا ہم بھجن کہتے ہیں اس طریقے کے یہ نظمیں ہوتی ہیں انہوں نے پورے مہاراشرہ میں گھوم گھوم کر بھاگوات دھرم پھیلایا اور لوگوں کو بھکتی کی تعلیم دی اب دیکھئے سنت نام دیو نے بھاگوات دھرم کی یہاں پر تبلیخ کی ہے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے مذہب کی حفاظت کرنے اور بھکتی کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا کیا یعنی کہ سنت نام دیو نے لوگوں کو مذہب کے خریب لانے کے لیے بہت سارے کام کیے آگے چل کر سنت نام دیو نے پورے بھارت کا دورہ کر کے مذہب انسانیت کا پیغام پہنچایا پنجاب جا کر انہوں نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی ہندی میں بھجن لکھے ان کے کچھ بھجن آج بھی سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرن صاحب میں موجود ہیں اب دیکھئے سکھوں کی مذہبی کتاب کونسی ہے سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرن صاحب ہے مہاراشرہ میں ان کے ابھنگ بڑی عقیدت کے ساتھ گھر گھر میں گائے جاتے ہیں اس کے بعد ہے سنت گیانشور سنت گیانشور آپے گاؤں کے رہنے والے تھے سوپان دیو اور نیورتی نات ان کے بھائی تھے ان کی بہن کا نام مکتاب آئی تھا اس وقت کے پرانے خیالات کے لوگ ان بہن بھائیوں کو سنیاسی کے اولاد کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ ان کے والد نے گھر بار چھوڑ کر سنیاس لے لیا تھا سنیاس اسے کہا جاتا ہے جیسے ہندو دھرم میں گھر دار سب چھوڑ کر لوگ جنگل میں جا کے صرف اور صرف ان کے بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اور واپس دوبارہ پھر وہ دنیاوی زندگی میں نہیں آتے تو اسے سنیاس لےنا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے والدین والد نے سنیاس لے لیا تھا اسی لئے لوگ جو ہے یانشور اور ان کی بہن مکتاب آئی کو ہمیشہ سنیاسی کے ارسے بعد وہ اپنے گروہ کی ہدایت پر گھر واپس آ کر عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے یہ عمل لوگوں کو پسندہ آیا سنیاس ترک کرنے کے بعد ان کے گھر چار بچوں کا جنب ہوا تھا بعض پرانے خیالت کے لوگ ان بچوں کا مزاق اڑاتے تھے اور ان کو برادری سے باہر سمجھتے تھے گیانشور ایک بار جھولی لٹکائے بھکشا مانگنے نکلے بھکشا یعنی بھکشا یعنی بھیک مانگنا اور ایسی مطلب اُس زمانے میں بھیک مانگنا کا تصور زرہ الگ تھا لوگ جو ہے پروفیشنل بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے تھے وہ جو ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی یا جو بھگوان کی راہ میں ان کے کام کر رہے ہیں وہی لوگ جو ہے بھکشا مانگتے تھے اور جو لوگ انہیں خوشی سے دیتے تھے وہی لیتے تھے زبردستی نہیں مانگتے تھے اسے بھکشا کہتے تھے لیکن گاؤں والوں نے انہیں برا بھلا کہا اور کسی نے انہیں بھکشا نہیں دی اس سے ان کا دل ٹوٹ گیا وہ اپنی جھوپڑی میں واپس آئے اور دروازہ بند کر کے غمگین بیٹھ گئے تب ہی ان کی بہن مقتبائی نے جھوپڑی کے دروازے پر دستہ دی اور کہا گیانشور دروازہ کھولو رنج اور افسوس سے کام نہیں چلے گا غمگین بیٹھے رہے تو دنیا کی بھلائی کا کام کون کرے گا بہن کی اس نصیحت نے گیانشور کی ہمت بندھائی وہ اپنے دکھ بھول کر لوگوں کے خدمت میں لگ گئے اس وقت غریب اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ مذہب کے نام پر نائنصافی ہوتی تھی انہوں نے لوگوں کو پرزور نصیحت کی کہ ایشور سے عقیدت رکھو ہر ایک سے یکسان سلک کرو دیکھئے اب یہاں پر سنت گیانشور کی تعلیمات کے بارے میں آ چکا ہے کہ انہوں نے کون سی تعلیمات دی لوگوں کو ایشور سے عقیدت رکھو ہر ایک سے یکسان سلک کرو دکھیوں کی مدد کرو اور ان کے دکھ دور کرو ان کی نصیحت پچھلے سات سو سالوں سے مہاراشتر کے کونے کونے میں گونج رہی ہیں اس زمانے میں مذہبی معلومات سنسکرٹ کتابوں میں بند تھی عام لوگوں کی بولچال اور کاروبار کی زمان مہاراتی تھی گونج رہی نے مہاراتی زبان میں گونج رہی جیسی زخیم کتاب لکھی دیکھئے یہاں پر بھی یہ ہے مقابلہ جاتی امتحانات میں آپ کو ان تمام ازباغ کے مین پوائنٹس پر بہت سارے سوالات آئیں گے ہمیشہ ہر کلاس میں آپ کو یہ سوال آگے آنے والے ہیں پینسل سے آپ اسے انڈرلائن کیجئے کہ گونج رہی نے مہاراتی زبان میں گونج رہی جیسی زخیم یعنی کہ بہت بڑی کتاب لکھی یا پھر آپ ان کے نام سے بھی آفت رکھ سکتے ہیں کہ گونج رہی کی گونج رہی انہوں نے مذہبی علم کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے اور انہیں بھائیچارگی محبت کی تعلیم دی گونج رہی نے جوانی میں پونا کے خریب آلندی مقام پر زندہ سمادی لے لی انہیں موت آ جاتی ہے اسے سمادی کہتے ہیں یعنی کہ ان کے مذہب کی ریاضت میں مذہب کی دھیان میں اتنے وہ مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی سے بلکل بے فکرے ہو کر ان کی موت آنے تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں اسے زندہ سمادی کہا جاتا ہے آج بھی لاکھوں لوگ بڑی آخیدت کے ساتھ ہر سال آشاری کارتک کو آلندی یعنی کہ پندھری جاتے ہیں اس کی بات کی سنت ہے سنت ایکنات سنت نامدے اور سنت یعنیشور کے کاموں کی روایت کو سنت ایکنات نے جاری رکھا سنت ایکنات پیٹھن کے رہنے والے تھے انہوں نے بھکتی کا پرچار کیا انہوں نے کئی ابھنگ اوویہ اور بھاروڈ لکھے آپس میں اونچ نیچ کی کسی خسم کی تفریخ نہ کرنے کی تعلیم تھی بھکتی کی اہمیت دکھ بطلائی غریب اور خریب کیا اس کے علاوہ انہوں نے بے زبان جانوروں سے خود بھی ہمدردی کی اور لوگوں کو بھی نصیحت کی کہ وہ بے زبان جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں سنت ایکنات جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے ایک دن وہ نہانے کے لئے گودہ وری ندی پر گئے دوپہر کا وقت تھا دھوپ بہت تیز تھی ریت تپ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ندی کی تپتی ریت پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رو رہا ہے ایکنات کے کانوں میں اس کے رونے کی آواز آئی انہوں نے اس کے ماں باپ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا وہ دوڑتے ہوئے اس بچے کے پاس پہنچے اور اسے گود میں اٹھا لیا اس کے آنسوں پہنچے اور بچے کو اس کے گھر پہنچائے اس طرح سنت ایکنات نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں پر بہت محبت اور ہمدردی کا نقش چھوڑا ہے یہ دیکھیں اس تصویر میں دکھایا ہے اس واقعے کو کہ کس طرح سے سنت ایکنات نے بچے کو اس کے گھر تک پہنچایا ہے سنت تکارام شیواجی مہاراج کے زمانے میں تکارام اور رامداز سنت ہو گزرے ہیں سنت تکارام پونا کے خریب دیہو گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے گھر کھیتی پاڑی تھی ان کی کھرانہ کی دکان بھی تھی ان کے آبا واجداد مجبور اور ضرورت مند لوگوں کو خرض دیا کرتے تھے لیکن تکارام نے خرض کی وصول یابی کے لیے اپنے حصے کے کھاتے اندرائینی ندی میں غرق کر دیے اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچایا وہ خریب کی پہاڑی پر جا کر وٹھل کے بھجن گاتے اور آشاری کارتک کو پندرپور جاتے وہ کرتن کرتے ابھنگ لکھتے اور اسے لوگوں کو سناتے تھے ہزاروں لوگ کرتن کا کرتن سننے آتے تھے شیواجی مہاراج بھی ان کے کرتن میں شریک ہوا کرتے تھے سنت تکارام لوگوں کو ہمدردی مافی اور شانتی مساوات کی تعلیم دیتے تھے وہ کہا کرتے تھے وہ انسان نیک ہے بڑا ہے اور فرشتہ صفت ہے جو دکھیوں کو اپنا سمجھے یعنی کسی کو جو تکلیف کی دور کرے تو وہ انسان سب سے بڑا ہوگا اپنی اس نصیحت کو انہوں نے لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا ان کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ بیدار کیا لوگ تکارام کی جہجے کار کرنے لگے آج بھی مہاراشتر میں ہر طرف گیانبہ تکارام کا نعرہ سنائی دیتا ہے جیانشور کو ہی گیانبہ کہا جاتا ہے آج بھی تکارام گاتھا گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے دیکھئے تکارام کی جو کتاب ہے وہ تکارام گاتھا ہے اسے بھی آپ پینسل سے انڈرلائن کر سکتے ہیں اب اس کی بات ہے سمرت رامداز اسی زمانے میں مہاراشتر کے کونے کونے میں رامداز کے نعرے جی جی رگوویر سمرت کی گونج سنائی دی مراتوڑا میں رام نومی کے دن گودہ وری کی کنارے پر واقع ایک گاؤ جام میں ان کا جنم ہوا رامداز کا اصل نام نارائن تھا مگر خود کو رامداز کا داز کہا کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب داز بوت کے ذریعے لوگوں کو بڑے خیمتی عبدیش دیئے آپ دیکھئے داز بوت یہ کتاب کسی ہوئی سمرت رامداز کی اسے بھی آپ انڈرلائن کیجئے اور عبدیش یعنی کہ اچھی بات ہے مطلب اچھے خیالات اسے ہم اخوال اس کے سمجھے میں دکھت ہوگی جس طرح مخوالے جنرین اچھی باتیں خیمتی باتیں کہتے ہیں تو اس طرح انہوں نے اپنی کتاب داز بوت میں ان تمام اچھے اخوال کا زخیرہ کیا ہے اچھے خیالات اور اچھے عمل کی تعلیم انہوں نے دی انہوں نے لوگوں کو طاقت کی خدر و قیمت سمجھانے کے لیے جگہ جگہ ہنومان کے مندر بنوائے ان کی نیسیت تھی کہ حرکت اور طاقت میں برکت ہے کامیابی ہے انہوں نے لوگوں کو نائنصافی خلاف متحد ہو کر لڑنے کے لیے اکسایا اس سے اس وقت کے لوگوں کو کافی حوصلہ ملا سنتوں اور بزرگوں کی تعلیم سے لوگ بیدار ہو گئے مذہب کا اترام بڑھا اور لوگوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھا شواجی مہارات نے ملک میں سوراج خائم کرنے کے لیے سنتوں کی تعلیم سے بھرپور فائدہ اٹھایا اس طرح سے ہم نے یہ دوسرا سبخ مکمل کر لیا ہے اس سبخ کے سواج جواب حل کرنے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل فور جی سکول کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے سہیلیوں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے اور اپنی تعلیم جاری رکھئے